موسیقی آدھاب میں ہوں محمد رفی پہلے خاص قبریں موسیقی وزیراعظم نردر مودی آج تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے بشمول پندرہ ریاستوں کے وزرائے علاقے ساتھ کریں گے ویڈیو کانفرنس لوگ ڈاؤن میں نرمی اور معیشت کی صورتحل کا لیں گے جائزہ شہید کرنل سنتوش بابو کی آج فوجی ازازات کے ساتھ سوریا پیٹ میں ادا کی جائیں گے آخری رسومات کرنل سنتوش بابو کی اہل خانہ سے سیبر آباد پولیس کمیشنر نے راجی اگاندھی ائرپورٹ پر کی ملاقات سرحت کی تازہ صورتحل کا آلہ اہدداروں کے ساتھ وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے لیا جائزہ اضافی دستوں کو سرحت منتخل کرنے کی ہدایت ریاست میں کورونا ٹیسٹوں کی تعداد بڑھانے بی جے پی صدر بی سنجے کا مطالبہ تمام خواہش مندفرات کا کرای جائے ٹیسٹ اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرید موڈی آج اپنی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دوسرے دن تلنگانہ اور اندرپردیش کے چیف منسٹرس کے بشمول دیگر ریاستوں کے وزرائلہ کے ساتھ تبادلے خیال کریں گے اس موقع پر کورونا وائرس سے پیدہ شدہ صورتحال اور انلوک کے بعد حالات کا جائزہ لیں گے بڑھ رہے کورونا وائرس کے مضبط معاملوں کے بیچ کس طرح کی احتیاطی اقدامات کیو جانے چاہیے اس بارے میں بھی ان ریاستوں کے وزرائلہ کے ساتھ غور کریں گے واضح رہے کہ کل وزیراعظم نرید موڈی نے اکیس چھوٹی ریاستوں اور مرکزی ذریعہ انتظام الاخوں کے چیف منسٹرس کے ساتھ تبادلے خیال کر چکے ہیں موڈی نے واضح کیا کہ زندگی اور روزگار دونوں پر توجہ مرکز کی جانی چاہیے موڈی نے کہا کہ بہران کے ان دنوں میں ہمیں روزگار کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے وزیر دفاع رانجا سنگھ نے ہندی چین سرحد لائن آف ایکچول کنٹرول کے پاس ہوئی جھڑپ کے سلسلے میں اعلیٰ اہددانوں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی اس اجلاس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بیپن راوت تین افواج کے سربراہ نے حصہ لیا واضح رہے کہ ایسی کے پاس ہوئی جھڑپ میں کرنل کے بشمول بیس ہندوستانی شپاہی شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ دفاعی شعبے کا یہ تقمین ہے کہ اس جھڑپ میں چین کے چالیس فوجی بھی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں رانجا سنگھ نے سرحد پر پیدا شدہ صورتحال سے وزیراعظم نرد موڈی کو واقع کروایا چین کے ساتھ سرحد پر ایک جھڑپ کے دوران کل ہندوستان کے بیس فوجی شہید ہو گئے جن میں ایک کرنل بھی شامل ہے مرشق لداخ کے گلوان وادی میں یہ واقعہ پیش آیا گوشتہ پینٹالیس برسوں کے دوران ایسا پہلا واقعہ ہے جس میں فوجیوں کی اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں واضح رہی کہ کئی دنوں سے ہندوستان اور چین کے سرحد پر حالات کشیدہ ہیں دونوں ملکوں نے وہاں بڑی تعداد میں اپنی فوج کو تحنات کر رکھا ہیں ہندوستانی فوج کی جانب سے پہلے کرنل کے بشمول تین فوجی جوان کی شہادت کی خبر آئی تاہم بعد ازہ زخموں سے جان برنا ہونے والے سترہ سپاہیوں کی موت کی بھی تصدیق کی گئی شہید ہونے والے کرنل سوریش بابو کا تعلق تلنگانہ کے ذل سوریا پیٹ سے ہے اسی دوران ہندوستانی وزارات خارجہ کے ترجمان اور شروع باستب نے کہا کہ مشرق لڈاک میں تازہ کشیدگی چین فوج کی ایک طرفہ کاروئی کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں جانب علاقتوں کی تلاد ہیں انوراک شروع باستب نے کہا کہ اگر چین آلہ سطح معاہدے پر راضی ہوتا تو یہ تشدود نہیں ہوتا انہوں نے واضح کیا کہ سرحدی تحفظ کے معاملے میں ہندوستان ذمہ داری سے کام لے رہا ہیں ہم ہندوستان کی خود مختاریہ اور علاقہ اس عالمیت کے لیے پرعظم ہیں تیلنگانہ کے وزیر تمنائی جگدیش ورڈی نے ہندوستان سرحد پر شہید ہونے والے کرنل سنتوش بابو کے اہلے خانہ سے ملاقات کی سوریا پیٹ میں واقعے ان کے گھر پہنچ کر شہید سنتوش بابو کے والدین کو پرسا دیا انہوں نے کہا کہ کرنل سنتوش کے جستخاقی کو جل سے جل سوریا پیٹ لانے کے اقدامات کی ہو جائیں گے بتا جو رہا ہے کہ سنتوش بابو کی ناشو آج شام دلی سہدرباد کے حکیم پیٹ ائرپورٹ پہنچے گی ازازات کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جائیں گے یاد رہے کہ شہید سنتوش بابو کی ماں نے اپنے بیٹے کی شہدت پر فخر کا اظہار کیا ہے تپ کو گھنٹ دے شیئرکشنا أناد تپ کو گھنٹ دے شیئرکشنا أناد ادا کی دنیا باچشت دانکلو امار لے وڑا مندی دقوند ادار کیا ساتھ دیا کہ ادار کیا اهم کشم را دadaşیں گا جو رہا ہے کہ سنتوش بابو گوپو واد اے رہا ہے یہی دے شویں پڑو گرتن چکنے بیٹے گا مینگل پوتاследو اخوام متعدہ کے سیکریٹری جنرل انٹینیو گوٹریس نے مشرق لدھا کے علاقے میں لائن آف ایکچوال کنٹرول ل اے سی پر وادی گلوان میں ہندوستان چین افواج کے معابین ہونے والی جھڑپ پر تشویش کا اظہر کیا اور دونوں سے سبر سے کام لینے کو کہا ہی اخوام متعدہ کے سیکریٹری جنرل کے معاوین ترجمان ایری کنیکو نے کہا کہ ہم ہندوستان اور چین کے معابین ل اے سی پر تشدد اور امباد کی تلاز سے فکر مند ہیں اور دونوں فریقوں سے سبر سے کام لینے کی اپیل کی مرشق لدھا کے علاقے میں واقعے لائن آف ایکچوال کنٹرول پر وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ہندوستان کے بیس فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ریاست کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارکرمہ راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں ہر گھر کو انٹرنیٹ خدمات پراہم کرنے کے لیے فائبر گریٹ پروجیکٹ کے کاموں کو تیزی سے انجام دیا جو رہا ہی فائبر گریٹ پروجیکٹ دس مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا کیٹی آر نے دعویٰ کیا کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے تلنگانہ میں انخلابی تبدیلیاں رونما ہوگی ڈیجیٹل نیٹ ورک میں ریاستی حکومت کے ڈیٹا سنٹرز کو ٹی فائبر کے حدود میں لائے جائے گا کیٹی آر نے فائبر گریٹ پروجیکٹ کی پیش رفت کے زمن میں مطالقہ محکمے کے آلہ حدود داروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی کیٹی آر نے کہا کہ کرونا سے پیدہ شدہ صورتحال میں فائبر گریٹ پروجیکٹ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے کیونکہ ہر گھر میں انٹرنیٹ کی سہولت ہوگی تو لوگوں کو گھر سے ہی خدمات انجام دینی کی سہولت ہوگی کسانوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا وہ راست طور پر فصل سے مطالقہ جانکاری کو مطالقہ عہددانوں سے حاصل کریں گے بہترین گرام پنچائیتی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے ہر سال دیے جانے والے ایوارڈ دین دیال اپاد دیا ہے پنچائیت راج سوشکتی کرن ایوارڈز میں تیلنگانہ سرف ارست ہے مختلف زمروں میں تیلنگانہ ریاست کو سات ایوارڈز حاصل ہوئے خابل اگر بات یہ ہے کہ یہ ساتوں ایوارڈ جنرل زمرے میں آہیں مرکزی وزرات پنچائیت راج نے ان ایوارڈز کا اعلان کیا زلے زمرے میں نظامباد کو منڈل کے زمرے میں پیدہ پلیز زلے کے سلطان آباد نظامباد زلے کے ننڈی پیٹ کو ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں اس طرح دیگر زمروں میں بھی ایوارڈز حاصل ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد کی شرحہ میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہیں سہتیابی کی شرحہ 52.4-6 فیصد ہے مرکزی وزرات قاندانی بہبود کی جانب سے جاری کردہ تازہ عادت شمار کے مطاوے گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دس ہزار سے زائد کرونا کے مضبط معاملے دش کیے گئے فی الحال ملک میں ایک لاکھ تیرپن ہزار ایک سو اٹھتر افراد کو کرونا سے متاثر ہیں گوشتہ 24 گھنٹوں میں تین سو اسی ہلاکتیں ہوئی ہیں ملک میں اب تک مرنے والوں کی تعداد نو ہزار نو سو سے بڑھ گئی ہیں ہندوستان کو یہ قوی امید ہے کہ اسے اقوام تعدہ کے جنرل اسمبلی کے پانچ غیر مستقل ارکان کے فہرشت میں شامل ہونے کا موقع ملے گا ایشیا پیسیفک سیٹ کے لیے ہندوستان کی نامزدگی کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی اقوام تعدہ کے سلامتی کانسل کے سال دوہزار اکیس بائیس ہندوستانی نامزدگی کے لیے کانسل کی دو تیہ ارکان کی تعداد یا ایک سونتیس ووٹوں کی حمایت حاصل ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر وہ کریم لگر کرکنے پارلیمنٹ اب بندی سنجے نے ریاست میں کرونا کے ٹیسٹ کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا بندی سنجے نے استفتار کیا کہ اپنی صحیحت کے لیے ٹیسٹ کے لیے آگے آنے والے افراد کا ٹیسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہی بندی سنجے نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میڈیا سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ صرف کرونا ٹیسٹ مضبط پائے جانے والے افراد کے اہل خانہ رشتداروں اور رابطے میں آنے والے افراد کا ٹیسٹ کرایا جا رہا ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام افراد جو ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں ان کا ٹیسٹ کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا جائے انہوں نے تختیقیуст کیا جائے انہوں نے تختیق graس wind ya ہو %3.4.4.4. %4.6. %4.4. %4.6. تنہیال شادمی یہام تنہیال شادم ہے یہاں کام و ایمل ہی تی الخ drama طل Pick یعفی بی회 جس لی oyn road خاصہ زی ان کے ایک 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 تسٹری عام کے س unquote کی numa چیز ان کے ایک 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 تسٹری عام کے سن کے لیے اس ہونم پر مجھ نہیں پر اتذار ہاں تعالیس ت Skoolünาย میں از ا mineralsچ نہیں تک تک سوف المح teaches چیست کس کس سوف تک تیجر نمو چیز دو صدی چیست کس تک جیسے چیز تو چیز تو چیز تو چیز تو چیزت کو نہیں۔ نینلم میرا نشوند ، شا لمحasہ خود مزیادیٰ كتابات جاں ڈاندھی آسکرال، وہوں سے پیاتھ sido چیز تو چیز تو چیز تو. وہاں مکنس امت داری. کن جائے ملک پر کریم نادرز ورمان دارت گرمان دارت گرمان داشت ناظرین موسیقی تیز بارش کا امکان ہے پوری ریاست میں مانسون اپنا اثر دکھا رہا ہے بارش کی وجہ سے کسان کافی خوش نظر آ رہی ہیں کاشکاری کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں آخر میں قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر موسیقی سرہت کی تازہ صورتحال کا آلہ اہدیداروں کے ساتھ وزری دفاع رانجاز سنگھ نے لیا جائزہ اضافی دستوں کو سرہت منتخل کرنے کی ہدایت بریاست میں کورونا ٹیسٹوں کی تازہت بڑھانے بی جے پی صدر بی سنجے کا مطالبہ تمام خواہش مند افراد کا کرائے جائے ٹیسٹ